اسلام علیکم ویلکم ٹو اشواس کی چند کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے تو آج ہے عید العزا کا دین عید قربان کا دین آپ سب کو میں ہی طرف سے بہت بہت عید مبارک جو لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں پاکستان سے بہن ہے پاکستان میں ہیں سب کو عید مبارک اللہ تعالی ہم سب کی قربانی کو قبول کرے جو بھی مسلمان آج کے دن اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں جانور ان سب کی قربانی کو قبول کرے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم پورا کرتے ہیں اس سنت کو فالو کرتے ہیں ہم سب کو اللہ تعالی تفیق دے سنت کو پورا کرنے کی اچھے سے آمین تو آج کے دن میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ جو بھی آپ قربانی کرتے ہیں وہ گوشت زیادہ زیادہ گریبوں میں تقسیم کیا کریں جیسے کہ اسلام میں آیا ہے میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ جب جانور ہریدتے ہیں تو ساتھ انہوں نے ایک فریزر بھی ہریدتے ہیں ہریدنا ہوتا ہے تو وہ گوشت زیادہ زیادہ سٹور کرنے کے لئے تو یہ اچھی بات نہیں ہے اسلام میں جتنا ہمیں آیا ہوا ہے کہ جتنا ہم اپنا حصہ رکھ سکتے ہیں اتنا ہمیں رکھنا چاہیے تین دن کا آیا ہوا ہے کہ تین دن تین دن میں جو حصہ اتنا حصہ ہوتا وہ آپ رکھیں باقی آپ جشتے داروں گریبوں جو بھی آیا وجن جن کو دینا وہ دینا چاہیے تو ایسے ہونا چاہیے تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے اور یہ بھی چیز ہے کہ لوگ مہنگا جانوہ ہریدتے ہیں اور شو کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا مہنگا جانوہ ہریدتا ہے تو دوسرا پھر اس سے زیادہ مہنگا لے کے پھر بتاتا ہے کہ میں نے تو اتنے کا لیا ہے تو اس طرح بھی چیزیں نہیں ہونی چاہیے قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے جو چیز اسلام میں آئی ہوئی ہے اس کو فالو کرنا چاہیے اور یہ بھی بات ہے کہ صفائی کا بھی حیال رکھا کریں قربانی کے دن روڈز پہ گلیوں پہ جب بھی ہم نکلتے ہیں ایدے قربان کے دن تو صفائی کا حیال نہیں رکھا جاتا تو صفائی کا حیال رکھنا چاہیے انتظامات ہونے چاہیے یا حد لوگوں کو حیال کرنا چاہیے کیونکہ صفائی بھی نصف ایمان ہے تو ان چیزوں کو فالو کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو تفیق دے اچھے سے قربانی کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانی کو قبول کرے تو آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک اچھے سے عید منائے اپنے پیاروں کے ساتھ اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں میں ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا حیال رکھیں عید مبارک جوار اللہ حافظ